اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے جتنے بھی سٹوڈینٹس اگزیمز کی تیاری کرے ہیں اگزیمز دے چکے ہیں ریزلٹ کا ویٹ کرے ہیں یا کہ آپ لوگوں نے ایڈبیشن کے لئے اپلائی کیا ہوا ہے یا اگر آپ جابز ٹونڈ رہے ہیں اور جاب کے لئے اپلائی کرے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے ہیں اپنے نیک مقصد میں چینل پہ اگر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ انفرمیشن آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ جائے کریں سیمپلی بھی ہوتا ہے کہ جس شیئر کے بٹن پہ جائیں وہاں سے کاپی لنک کریں اور اپنے ویٹس ایپ کے سٹیٹس میں لگا دیں جس آپ یہاں سے ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں بات کریں گے ہم سٹوڈنٹس کے پرابلمز کی اس سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سیک بات بتا دوں کہ جوب ایڈوٹائزمنٹ کے بارے میں جوب کی انفرمیشن جوب کی جتنی بھی ایڈز ہوا کریں گے جوب کی جتنی بھی ایڈوٹائزمنٹ ہوا کریں گے گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائیوٹ سیکٹر میں یا پبلک سیکٹر میں جہاں پہ بھی جوب اننونس کی جائیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس یہاں پہ ملنا شروع ہو جائے گی بہت جلد ہر ایک چیز کے بارے میں اپ ڈیٹ دیا کروں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ آپ لوگ کس چیز میں انٹرسٹیڈ ہیں وہ آپ نے لازمی بتانا ہے کہ ہم اس چینل پہ کس چیز کے بارے میں کون سا ورک سٹارٹ کریں جس میں آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہو کیونکہ اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر اس پہ ویڈیوز بنانے کا یا اس پہ کام کرنے کا یا سٹرگل کرنے کا فائدہ نہیں ہے سو آپ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہو جس کے بارے میں انفرمیشن چاہتے ہوں انگلیش کے بارے میں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بیسک سے سٹارٹ کریں آپ لوگوں کو اس میں میں گرامور کروا ہوں اس میں تنسز آپ لوگوں کو کروا ہوں دین اس کے بعد ہم ڈیلی یوز کے جو انگلیش سنٹنسز ہوتے ہیں یا ہمیں ڈیلی یوز میں جو چیزیں ہوتی ہیں موسٹلی فروٹس ہوتے ہیں موسٹلی سبزیاں ہوتی ہیں ڈیلی بیسز پہ یوز ہونے والی گھر میں چیزیں ہوتی ہیں آفس میں یوز ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں کہ اس پہ کام کیا جائے تو یقیناً ہم اس پہ سیریز سٹارٹ کر دیں گے اس میں وائس آور ہو جائے گا یا جس طرح سے بھی آپ کہیں کہ سر اس طرح کی ویڈیو ہونی چاہیے انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے دین ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سٹوڈنٹ کا ایک سوال تھا کہ سر ماسٹرز اب پرائیویٹ یا ریگولر ڈیفرنس کیا ہے اور ویلیو کس کی زیادہ ہے ایک سٹوڈنٹ نے پوچھا تھا کہ سر مجھے ایک ٹیچر نے ایک پروفیسر نے کہا ہے کہ ریگولر اگر ماسٹرز کیا ہو تو اس کی ویلیو زیادہ ہے اگر پرائیویٹ ماسٹرز کیا ہو تو اس کی ویلیو کم ہے آپ کو ڈگری میں آپ کو فیلڈ میں اس کی ویلیو کم ملے گی آگے ایڈمیشن میں یہاں پہ ایک سیمپل سا جواب دینا چاہوں گا آپ لوگ جب پی پی اے سی میں اپلائی کرتے ہیں فور ٹیچنگ پرپس یا کوئی بھی ایڈورٹیجمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ آپ اپلائی کرتے ہیں فور دہ سیک آف جاب تو آپ لوگ کیا آپ لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ماسٹرز پرائیویٹ کیا ہوئے یا آپ نے ماسٹرز ریگولر کیا ہوئے آپ نے کسی انسٹیٹوٹ سے کیا ہے یا آپ نے گھر میں بیٹھ کے کیا یا نیکسٹ آپ جب ایڈمیشن لینے جاتے ہیں کہ آپ لوگوں سے وہاں پہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ماسٹرز پرائیویٹ کیا ہوئے یا آپ لوگوں نے ماسٹرز ریگولر کیا ہوئے یا آپ لوگوں نے کہیں میریٹ لسٹے کی ہو جہاں پہ یہ ہو کہ جو ریگولر سٹوڈنٹس ہوں ان کا ماسٹرز ان کے ماسٹرز کی لسٹ الگ ہونی چاہیے ایڈمیشن کی جب آپ نے بی اے بی اے سی کی ہو یا ماسٹرز کیا ہو تو جب آپ نیکس ایڈمیشن لیتے ہیں یا بی اے بی اے سی کے بعد ایڈمیشن لیتے ہیں تو کیا وہاں پہ لسٹ پرائیوٹ کینڈیٹس کی الگ ہوتی ہے اور ریگولر کینڈیٹس کی الگ ہوتی ہے جب کسی جگہ پہ بھی ڈیفرنس نہیں ہے تو پھر ویلیو یا ڈی ویلیو ہونا میٹر نہیں کرتا آپ نے پرائیوٹ کیا ہو آپ نے ریگولر کیا ہو دو چیزوں کی ویلیو ہے آپ کے پاس آپ کی ڈگری سے ریلیٹیڈ نالج ہے نمبر ون اینڈ نمبر ٹو آپ کے نمبرز کتنے ہیں آپ کے مارکز کتنے ہیں آپ کہاں پہ لینڈ کر رہے ہیں آپ مریٹ میں کہاں پہ آ رہے ہیں اس چیز کی ویلیو ہے آپ نے لما اکبال اوپن یونیورسٹری سے کیا ہو آپ نے پنجاب انیورسٹری سے کیا ہو اسلامی یونیورسٹی بھاولپور سے کیا ہو یونیورسٹی فسکردہ سے کیا ہو جس یو ایف سے کیا ہو جہاں سے مرضی کیا ہو ماسٹرز ہو بیچلرز ہو انٹرمیڈیٹ ہو میٹریک ہو جہاں سے بھی آپ کر رہے ہیں پرائیوٹ کر رہے ہیں ریگولر کر رہے ہیں کسی بورڈ سے کر رہے ہیں کسی یونیورسٹی سے کر رہے ہیں ویلیو ہوگی آپ کے نالج کی جو آپ کو انٹرویو پاس کرنے میں کام آئے گا اور ویلیو ہوگی آپ کے نمبرز کی جو آپ کو میریٹ ملانے کے کام آئیں گے صرف یہی چیز دو چیزیں ہوتی ہیں جس کی ویلیو ہوتی ہے اس کے علاوہ ریگولر پرائیویٹ کسی انسٹیٹوٹ کی ویلیو کم نہیں ہوتی کسی انسٹیٹوٹ کی ویلیو زیادہ نہیں ہوتی صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو فیکلٹی اچھی مل جاتی ہے کہ اسی پبلک سیکٹر میں جائیں گے وہاں پہ فیکلٹی اچھی مل جائے گی وہاں پہ آپ کو ریسرچ لیبز مل جائیں گی وہاں پہ سارے انسٹیومنٹس مل جائیں گے سارے ریسرچ لیبز مل جائیں گی آپ کا جو وہاں پہ پروگرام آفر کیا جائے گا اس کے اکارڈنگ ہر ایک چیز ان کے پاس اویرے بل ہوگی پرائیویٹ سیکٹرز میں کچھ جگہ پہ نہیں ہوتی کچھ جگہ پہ ہوتی ہے جو بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ اب لمز میں جائیں گے تو لمز میں جتنی وہاں پہ ان کی فی ہے تو جو وہ پروگرام کروا رہے ہیں اگر آپ لیڈز یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کسی اور یونیورسٹی میں چلے جائیں جس کی ویلیو کم ہے یا جس کے پاس ریونیو کم ہوتا ہے جن کی فی بھی کم ہوگی پھر اگر پرائیویٹ سیکٹر ہے اور فی کم ہے that means کہ ان کے پاس فکیلیٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہے as compared to some other universities so ویلیو ہوتی ہے صرف آپ کے نمبرز کی آپ کے پاس نالیج کتنے ہیں اگر آپ نے mass communication میں masters کر لیا ہوا ہے تو آپ کے نمبر اچھے ہونے چاہیے second اگر آپ government job کرنا چاہتے ہیں second اگر آپ نے چینل جائن کرنا ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ mass communication میں میڈیا میں آپ کو بولنا آنا چاہیے confidence ہونا چاہیے communication skills آپ کی بہترین ہونی چاہیے then you are eligible for job نہیں matter کرتا کہ آپ نے private کیا ہوا ہے نہیں matter کرتا آپ نے regular کیا ہوا ہے نہیں matter کرتا آپ نے پی ایو سے کیا ہے نہیں matter کرتا کہ آپ نے ucp سے کیا ہے نہیں matter کرتا کہ آپ نے کسی اور university سے کیا ہے آپ نے لما اکبال open university سے کیا ہے جہاں سے مرضی کیا ہے everything is valuable یہ فرق نہیں ہے value اور devalue ہونے میں privately کرنے میں اور regular کرنے کا کوئی difference نہیں ہے value اور devalue میں so please اس چیز سے پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے اگر آپ کو کوئی بھی بندہ کہتا ہے کہ private کی value نہیں ہوتی اور آپ نے regular کیا اور اس کی value ہوتی ہے تو اسے پولیں کہ explain کریں کہ کس جگہ پہ private والوں کو value نہیں دی جاتی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں لوگ discourage کرتے ہیں یار ہمیں انسانوں کو ہمیشہ motivate کرنا چاہیے اور ساتھ یہ ہے کہ انہیں way بتانا چاہیے جس سے وہ pass away کر سکیں اب ایک بندہ regular afford نہیں کر سکتا یا pass میں اسے کوئی problems تھی جس وجہ سے وہ regular نہیں join کر سکا تو اگر اس نے private کر لیا تو یار اس کے آگے way کون سے ہیں یہ بتانا چاہیے یہ نہیں بتانا چاہیے کہ آپ کی value ہی نہیں آپ تو کسی کام کی نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے جتنے آج تک teachers آئے ہیں کون سے ایسے teachers نہیں ہیں جو آپ نے اپنی life میں نہیں دیکھے جو انہیں علامہ اکبال open university سے privately b.a.b.aid اور m.a.m.aid کر کے آج وہ teacher کی job پہ ہیں one لیک پلس salary لے رہے ہیں تو valuable ہے نا علامہ اکبال open university کی بھی اتنی value جتنی پنجاب university کی value ہے depend کرتا ہے آپ کے numbers پہ اور آپ کے پاس information کتنی ہے آپ نے b.a.c.s کر لیا computer science آپ نے کر لیا لیکن اگر آپ کو computer کا کام کرنا نہیں آتا آپ کو excel پہ کام کرنا نہیں آتا آپ کو world پہ note وہاں پہ کچھ لکھنا نہیں آتا آپ کی typing speed نہیں ہے تو آپ کا وہ degree تو valuable نہیں ہے mass communication کی ہے تو آپ کو بولنے کا نہیں پتا communication skills نہیں ہے تو آپ کی value نہیں ہے اگر آپ نے بی ایس انگلیس کیا لیکن آپ کو basic grammar rules کا نہیں پتا تو بی ایس انگلیس فائدہ نہیں ہے international relations کیا تو آپ کو پاکستان کے یا باقی modern world کے جو issues ہیں وہ آپ کو نہیں پتا تو آپ کی degree کسی کام کی نہیں ہے depend کرتا ہے آپ کے پاس اپنی degree سے related سارا knowledge ہونا چاہیے کم از کم basics کا پتا ہونا چاہیے interview میں آپ سے سوال پوچھا جائے آپ سوال کا confidently جواب نہیں پڑتی اپنی value بنائیں آپ لوگوں کے پیچھے جو past میں جو بھی ہو چکا ہے next آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے بہترین proper way کونس ہے اسے لے کے چلیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہمیشہ اچھی رکھیں انشاءاللہ ہم اگر اچھا سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے اور اگر ہم برا سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے ہمارا mind جو ہے یہ magnetic work کرتا ہے یہ کبھی سوچ لیجیے گا کبھی دیکھ لیجیے گا ازما لیجیے گا کہ اگر آپ کے پاس آپ اچھی vibes میں ہیں then آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوگا لیکن اگر آپ کے mind میں ہر ٹائم negativity چل رہی ہے تو آپ کے ساتھ ہمیشہ برا ہوگا اور یہ fact ہے یہ reality ہے سو یہ چیزیں سمجھانے کا یا یہ باتیں اتنی کرنے کا یا ویڈیو lengthy ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کا waste of time just آپ کو یہ سب کچھ بتانا تھا کہ یار پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہے بہت سارے رستے ہیں اگر ایک رستہ آپ کو صحیح نہیں لگ رہا تو بہت سارے ways اور ہیں جو آپ اپنا سکتے ہیں اور زندگی میں کامیاب بھی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ ایک point پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ کامیاب ہیں نہیں تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی رستے نہیں ہیں بہت سے رستے نکلاتے ہیں اور انشاءاللہ ہر ایک انسان کی قسمت میں جو لکھا ہوگا وہ اسے مل کے رہے گا ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اپنے لیے اپنے کالیگز کے لیے اپنے فیلوز کے لیے اپنے دوستوں کے لیے سب کے لیے اللہ تعالی سب کا حاملہ سے دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ